مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے حکومت کا مزید قانون سازی کا عمل چھبیسویں آئینی ترمیم اور پارلیمنٹ کی توہین ہے پارلیمنٹ سے انصداد دہشتگردی ترمیمی ایکٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کی مخالفت کریں گے پیپلز بارٹی اور نون لیگ ایسا قانون بنا رہی ہے جو جمہوریت پر سیاہ دھبا ہے کسی کو بھی شک کے بنیاد پر نوے دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک سیول مارشل لا ملک پر قائم کرنے کے مترادف ہوگا پاکستان پیپلز بارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں حکومت بیٹھے حکومت سوچے چھبیس فی ترمیم کے اصل مسعودے میں جن شکوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے کیا یہ آج کا ترمیم ایکٹ یہ اس چھبیس فی ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادیوں کی نفی نہیں کر رہی ہے اسلام آباد کے حدود تک پاس کیے گئے ایکٹ جس کا تعلق وقف املاک کے ساتھ میں اس کو غیر شبی قرار دے تکی ہے آج اسی ایکٹ کے قریب قریب اس کے مماسل ایک ایکٹ ہندوستان میں پاس کیا جا رہا ہے